جب آپ پورن گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کے ڈوپامین کی سطح بڑھ جاتی ہے پھر آپ کا دل کرتا ہے کچھ نیا پن دیکھوں کچھ ڈیفرنٹ دیکھوں نئی لڑکی ہو نیا سین ہو کیونکہ ڈوپامین سسٹم کو نیا پن پسند ہے جیسے جیسے کلک کرتے جاتے ہیں سین بدلتے ہیں ہر نئے فیاش کلپ کے ساتھ ڈوپامین کی سطح بڑھ جاتی ہے جب ڈوپامین کا لیول بڑھتا ہے تو پھر آپ کا دماغ ڈوپامین ریسپٹرز میں سے کچھ کو مار کر خود کو آلہ سطح سے بچانا شروع کرتا ہے اس کو ڈی سینسیٹی زیشن کہا جاتا ہے اور تقریبا ہر وہ آدمی جو گندی فلموں کا عادی ہو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جب آپ خود کو فہاش سے دور کرتے ہیں پی ایم او چھوڑتے ہیں تو پھر ان ریسپٹرز کی بحالی ہوتی ہے اور اس میں ایک مدد درکار ہوتی ہے اس لیے نوے سے ایک سو بیس دن کا نو فیپ چیلنج شروع کرنے کا کہتے ہیں لیکن اگر آپ چیلنج کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ آپ کے دماغ کو ان ریسپٹرز کو دوبارہ منظم ٹھیک کرنے میں بھی مدد کرتا ہے در حقیقت روزہ رکھنا آگ کے ڈوپا مین سسٹم کی ٹیوننگ کرتا ہے عام دنوں کی بنسبت روزہ کے ساتھ نو فیپ چیلنج میں آپ جلدی ریکور ہوں گے اور آپ کا ڈوپا مین سسٹم جلدی ٹھیک ہوگا روزہ کے ساتھ نو فیپ کے فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزہ رکھ کر اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جس طرح کچھ مدد کے بعد موٹر سیکل یا گاڑی کی بہتر کارکردگی کے لیے اس کی ٹوننگ مفید اور ضروری ہوتی ہے اسی طرح روزہ میں بھوکھا پیاسا رہنا ہمارے جسمانی نظام کو بہتر کرتا ہے جدید سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روزہ کی برکت سے انسانی صحت پر مصبت اثرات مرہتے ہیں اور کئی بیماریوں کا علاج روزہ کی بدولت ممکن ہو جاتا ہے جن کو ریلیپس کا مسئلہ ہو وہ تو ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں کیونکہ ریلیپس کے بعد آپ چیزر ایفیکٹ میں فنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار ریلیپس ہوتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور نو فیپ چیلنج کے ساتھ روزے بھی رکھیں سہر و افتار میں کیا کھانا چاہئے اس پر میں ویڈیو بنا کر جلد ہی اپلوڈ کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم